بڑھتے ہیں کہ رنجانی ہمارے آج کے میمان ہیں وہ ہمارے ساتھ دکھ رہے ہیں میں کوئی سکرین پر وشالی پارک ہیں راہل گھوش ہیں آپ تینوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ کل میں کو پتہ ہے سب کے لئے ٹاف ڈے تھا سمجھنا دیکھنا جاننا اچھا جن کے پاس شورٹ تھا کل ان کے لئے پورا دن انجوائیمنٹ کا دن تھا اور آج ان کے لئے فیر سے تھوڑا سا ان کو لگ رہا ہے کہ گفت نفٹی بھائی ہرے نشان میں کیوں دکھ رہی ہے یہ بیک ٹو بیک کیوں نہیں آیا لان نشان میں سمجھتے ہیں ایک بار جارہا راہل گھوش سے راہل سر نمستے آپ کے کلکولیشن نفٹی اور بینک نفٹی کے جارہ جلدی سے بتا دیجئے پھر ساتھ ساتھ اپنے شیئرز بھی بتا دیجئے گا نمستے اور گوڈ ماننگ تو سپیسیفیکلی نفٹی کی بات کریں تو جو دیڑھ سو پوائنٹ کا گیپ آج کھل رہا ہے وہ دیڑھ سو پوائنٹ کا گیپ کبھی بھی 24.050 کے نیچے آ جاتا ہے that is وہ گیپ سسٹین ہونے میں تھوڑا سا دکت ہوتا ہے نفٹی پلس فٹی پہ آ جاتا ہے تو شارٹ کر سکتے ہیں مارکٹ کو ای ریپیٹ 24.050 کے نیچے مارکٹ کو شارٹ کر سکتے ہیں ایک اور تین سو ساڑھے تین سو پوائنٹ 23.700 تک ڈک سکتا ہے لانگ ابھی میرے خیال سے بلکل نہیں چاہیے having said that second half of august آپ historically دیکھیں گے نا کوئی بھی 5 week series آتا ہے تو 5 week series میں almost 90-95% of the times دونوں side movement ہوتا ہے اور august is a 5 week series تو first 2 weeks markets can be sideways یا نیچے کی طرف ہو سکتا ہے second 2 weeks آپ ایک bounce دیکھیں گے markets میں اور index میں تو یہ point بھی دھیان میں رکھنا چاہے کہ جو fall ہوگا وہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا specifically stocks کی بات کریں تو دو long side پہ conditional longs ہے اور ایک short side پہ trade ہے long side پہ L&T اور Tata Motors ہے short side پہ national aluminum ہے first longs کی بات کرتے ہیں L&T long کر سکتے ہیں 3595 کے اوپر stop loss ہوگا 3500 کا اور target 3800 بہت ضروری ہے کہ long کا level follow کیجئے اور اسی level کی اوپر long کرنا چاہیے ہمیں دوسرا ہے Tata Motors 1036 کے اوپر long کیجئے گا stop loss ہے 1000 اور target ہے 1090 short میں national aluminum ہے 171 کے نیچے short کر سکتے ہیں stop loss ہوگا 175 کا اور target ہوگا 165 کا تو دو long اور ایک short اوپری ستھروں پہ آپ کو short کے موقع ڈھونڈنے ہیں پر یہ index کی رنیتی ہے پر اسی کے ساتھ کچھ counters پر بھی ضرور نظر رکھے جہاں پہ کل ایک بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی وہاں پہ تھوڑی recovery ضرور آ سکتی ہے Tata Motors نفٹی کا top loser تھا وہاں پہ راہل کی خرداری کی رائے ہے ساتھ ہی L&T میں بھی وہ recovery کی امید کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک short trade بھی سجھا رہے ہیں تو پوفیکٹلی hedge کر کے آج جو ہے چلنے کی رنیتی ہے راہل کی پر اب Kiran گوڈ مارنگ آپ سے سمجھنا چاہیں گے بتائیے آج آپ کی کالز کہاں پہ ہیں اور کیا آپ بھی ایک لاغ ایک short کے ساتھ جانا چاہیں گے بری گوڈ مارنگ اگر مارکیٹ کل جس طرح سے گیرا ہے ڈیفنیٹلی ایک اوورسول تیریٹری میں intraday charts آگئے تھے تو کئی نہ کئی ہمیں اگر آج expected تھا کہ آج کا ایک bounce ہو سکتا ہے تو gap up opening ہو رہے ہیں اگر gap up opening نہ بھی ہوتی تو during the day bounce expected تھا تو اس کو جیان میں رکھتے ہوئے ہمارے دونوں call بائی طرف ہے پہلا جو call ہے اگر آپ UPL چاہیں گے تو وہاں پہ ایک double break out ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ساتھ after year and half year ہم دیکھ رہے ہیں کہ stock اپنی 50 days and 100 days 200 days moving average کے اوپر sustain بھی ہوا ہے اور momentum indicator میں بھی ایک hidden bullish divergence دیکھنے کو مل رہا ہے تو 525 کے آس پاس کی closing UPL میں ہم long کر کے جائیں 545 کا 510 10 as a stop loss ہم maintain کریں گے UPL کا ڈر دوسرا جو ہمارا call رہے گا وہ HDFC bank رہے گا کل کی کریوار میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ HDFC bank کئی نا کئی اپنی 50 days and 20 days average کو سنبھال کے کھڑا تھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لگ ٹائپ رنگ کے اندر double water pattern breakout دیکھنے کو ملا rising trend length کافی اچھا support ہے اور previously بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 1650 کے level break نہیں ہوئے تو stop میں اوپر 800 تک rally بھی دی تھی HDFC bank بھی ایک اچھا preferred choice ہے ہم long کر سکتے ہم 1600 maintain کر ہوں HDFC bank اور UPL یہ دو buy calls ہیں کرن کی طرف سے دونوں کے دونوں یہ index والے stocks ہی لیکن راہول یہ بتائی کہ آپ نے دو buy calls سے دی ہیں short کیا آپ نے بولا short کے بھی رن نہیں تھی ہے کیا shot میں national aluminium میں نے 171 کے below شاید 172 point کو change پہ چل رہا ہے 171 کے below shot کر سکتے stop loss ہوگا 175 پہ اور target ہوگا 165 پہ ٹھیک ہے نالکو کو shot کرنا 175 کا stop loss 165 کا target simple simple بڑی آئے ٹھیک ہے ویشالی پارک ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے پراداس لیلی آثر سے ویشالی جی بہت شکریہ آپ کا سمید دینے کے لئے good morning آپ کے shares کون سے کیا ایک long ایک short ہے یا پھر آپ کا sentiment تھوڑا سا صدرہ ہے اور دونوں کے دونوں buy calls ہیں کسی نے نہیں کہا آپ ایک کام کرو آپ ختم آکی لیلو یا آپ کیمپس لیلو یا آپ کوئی ویسا شیئر لیلو سب نے کہا کہ بڑا شیئروں پہ آو اور یہی چیز تھوڑے دیر پہلے ہم آپ کو نوٹس کر رہے جب بھی ایک سب پہلے مارکٹ سٹار پلیئرز پہ جاؤ اور سٹار پلیئرز میں پوزیشن ڈال لو بازار ٹھیک ہے کہ نہیں ہے سب ایک سب میس ہو جاتا آپ لکھ لیجی گو اس کو واپس سے نہیں لگی ہوئی 171 کے نیچے پہ بیچ تو آپ 171 کے جب تک اوپر بیچ نہیں سٹاپ لوس ٹارگیٹ آ جائیں گے آپ کی سکرین پر 165 کا ٹارگیٹ لکھا آئے گا کرن جانے نکھا ایچ ڈی ایف سی بینک چو میں نے آپ دونوں دیکھتا ہے آپ کو پتہ ہے کنزمشن والے شیئر چلے جب تک پوری طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تب تک کنزمشن سے باہر مت نکل نکل سکتا ہے جس کے دم پر آج کچھ اور کاؤنٹر بھی فوکس میں رہیں گے بہت ایمپورٹن اور انٹریسٹنگ رپورٹ آئی ہے بانک آف امریکا کی جہاں پہ انہوں نے انڈسٹریل کاؤنٹرز کو لے کر جو ہے ڈاؤن گریٹ کیے ہیں وہ بھی کئی سارے ایک نہیں آپ دیکھیں کئی سارے کاؤنٹرز اس لس میں شامل ہیں اگر ہم بات کرے ABB کی تو وہاں پہ ریٹنگ ڈاؤن گریٹ کی ہے لکش لگ بھگ 10 ہزار سے آس پاس سے گھٹا کر 6625 کا کر دیا ہے ABB انڈیا آپ دیکھیں بوفا موجودہ ستر سے بھی نیچے کے ٹارگیٹ دے رہا ہے وہ سمنز کی بات کرے تو وہاں پہ بھی ایک ریٹنگ ڈاؤن گریٹ ہے ریٹنگ ہے 5378 کے وہ ٹارگیٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ہیولز پہ بھی ایک بڑا کٹ آیا ہے ان کا 1815 کے ٹارگیٹ ساتھی بی ایل یہ چار کاؤنٹرز ہیں جہاں پہ بوفا نے ریٹنگ ڈاؤن گریٹ کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو رسک روارڈ ہے اتنے زبردست رن اپ کے بات جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے اور یہ سب ہی کاؤنٹرز اور گرابت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اب سواغت کرتے ہیں وینیت جی سب سے پہلے ان کا ہی ٹیک لیتے ہیں ہم کئی سمیہ سے دیکھیں انڈسٹریلز کی بات بھی کر رہے تھے کہ حالہ کہ ان کے لیے ایک گروت کا رن up کافی سٹرونگ ہے پر ساتھی valuations کو لے کر بھی ایک concern ضرور تھا کیونکہ سمین zbb جیسے counters لگ بھگ 60 to 80 times p multiple کے valuations پہ trade کرتے تھے وینیت جی آپ کا نظریہ ہے کیا آنے والے ٹائم میں ریچ ویلویشن ہول کرنے میں کامیاب رہیں گے یا ابھی تھوڑا سا correction ان میں آنا لازمی ہے اور یہاں پہ موق چھوڑنے چاہیے نشل ستروں پہ دیکھیں دو تین چیزیں ہوگے انٹرنیشن مارکٹس میں کہ ڈالر انڈیکس بڑھا نہیں ہے نورمالی جب فلائی زین کا trade کا unwinding ہو رہا ہے اور اس کا ہی پیور concern ہے ایک بار وہ ختم ہو جانے کے بات میں ہم expect کرتے کہ market strongly rebound کرے گا کیونکہ fundamentals کافی intact ہیں انڈین مارکٹس کے تو یہ جو پی ایڈجسمنٹ جو ہوتا ہے وہ بزار گرے گا تو ہو ہی جائے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ کل کے ایویٹ میں anything and everything gets sold تو ہم expect کرتے کہ جو dip آئے گا اس میں ہمیں بائیں کرنی چاہیے اور اگلے دو تین مہینے میں آپ کو اچھے handsome gains آئیں گے سپٹیمر کے ریزلٹ چالو ہوتے ہی سب کی کومنٹ ریج ہو جائے گی لوگ دیکھیں گے پیسہ زیادہ آرہے اور انڈیا سب سے بڑا گروہ مارکیٹ تو پیسہ ضرور آئے گا اور وہ جائے گا یہی سب کونٹر سنے چاہیے 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 بائیں کی رنیتی اپنانی چاہیے اور ساتھ ہی دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کونٹر ابھی بھی تھوڑا سا آپ کو ہولد